دوستو ہم گھی کٹا مارکیٹ آئے ہوئے ہیں یہ گھی کٹا کا مارکیٹ ہے یہاں پر ایک مسجد ہے بہت قرآنی مسجد یہاں پر ہمیں عبدالگفار بھائی نے ہمیں بتایا کہ یہاں بہت قرآنی مسجد ہے ہمارے پہچان والے ہیں انشاءاللہ میں ان سے آپ کو ملاؤں گا تو یہ جو مسجد ہے بہت قرآنی مسجد ہے بہت سے مسلمان اس مسجد کو جانتے بھی نہیں ہیں انشاءاللہ وہ مسجد آج ہم کو وچ کریں گے اور بہت سے مسلمانوں کو متنبجے کریں گے کہ یہاں پر بھی مسجد ہے اگر گھی کٹا اگر آپ کو آنے کا ہو تو اسی مسجد میں ایک دو نوازیں ادا کریں تاکہ اس مسجد کا حق ادا ہو سکے اور مسجد ہمیشہ آباد رہے یہ محافظ خان کی مسجد ہے اپنے احمد آباد میں یہ گھی کٹا مارکیٹ میں یہ مسجد ہے بہت اس کا جو آرکیٹیک کا جو کام ہوا ہے نقص نگاری کا بہت خندہ کام ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس مسجد کا ویڈیو بنانے کا میں نے یہاں کے امام صاحب سے نیم ملا تھا لیکن وہاں نے ابھی فیلحال منا کر گیا اس مسجد کا ویڈیو بنانے کے لیے تو انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس مسجد کا ویڈیو آپ کو بتاؤں گا یہ گھی کٹا پولیس چوکی ہے اور یہ پولیس چوکی سے اس طرح پاؤ تھوڑا آگے جاؤ یہاں پر گلی پڑتی ہے اور یہ گلی کے اندر یہ مسجد واقع ہے آپ کو مسجد کے پاس بتاؤں بہت اندر مسجد ہے یہاں پر عبدالگفربہ ہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر ایک مسجد واقع ہے بہت سے مسلمان اس مسجد کو نہیں جانتے تو یہ مسجد بہت پرانی مسجد ہے تین سو سال پرانی مسجد ہے ہمارے یہ عبدالگفربہ ہے اسلام علیکم بھئی یہ گھی گھٹا پولیس چوکی کے پاس میں گھٹی والا مسجد کے نام سے مسجد مسور ہے کیا نام ہے اس کا گھٹی والا کی مسجد اور یہاں پر انشاءاللہ آبادی تو مسلموں کی کم ہے دو مکان ہیں سب مسجد کی ملکت ہے اور دو مکان مسلموں کے پوری نماز ہوتی ہے انشاءاللہ چار وقت کی پوری پوری نمازیں ہوتی ہے قریبہ مانشاءاللہ پچیس پچاس آدمی نماز میں ہو جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے سب پچھ ٹھیک ہے جہاں پر اگر یہاں موسلمانوں کی کرنا چاہتے ہیں تو یہ مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کرے جس سے مسجد ہمیں سے چالو رہے اور مسجد کا بھی حق ادا ہو اور آپ کا بھی حق ادا ہو جی نہیں میں گومتی پور روزوالی مسجد کے پاس رہتا ہوں اور یہاں نوکری کرنے آتا ہوں انشاءاللہ میں بھی یہی نماز پڑھتا ہوں دوستو یہ گھی کٹا مارکٹ کے پاس دو مسجد آپ نے دیکھی تو یہاں پر دو مسلم مکانات ہیں تو اس میں سے ایک ان کا بھی ہے تو ہم ان سے پوچھیں کہ یہاں پر مسجد کتنے سال سے آباد ہے قریب ڈیڑھ سو دو سو سال سے اوپر ہو گئے ڈیڑھ سو دو سال سے پیدایس ہی آنکھی ہے آپ کی پیدایس ہی آنکھی ہے آپ کا مکان یہی پر ہے یہاں کتنے وقت تکی نماز ہوتی ہے ابھی تو فلال چار وقت تکی چار وقت تکی فجر کی نہیں ہوتی تو یہ جو چار وقت میں جو نماز ہی آتے ہوں گے تو مارکٹ میں جو کام کرنے کے لئے آتے ہیں تو مزدور ہے یہاں جو وہ لوگ آتے ہیں بہپاری ہے جو مزدور ہے بارگاہوں سے لوگ خریدی کرنے آتے ہیں جو ہالسل میں وہ لوگ بھی آتے ہیں نماز پر میں سے اچھا تو کتنے نماز ہی ہوتے ہیں 22 سے 25 نماز ہی ہوتے ہیں 22 سے 25 آپ کا نام عبدال سعید عبدال سعید دوستو یہ جو حوز دیکھ رہا ہے یہ اسی مزدید کا حوز ہے کوہ ہے بہت گہرا کوہ ہے جو سہن دیکھ رہا ہے وہاں تک یہ اس کی لمبائی ہے کوہ کی اور پہلے کہا تک اچھا وہ چاچا بتا رہا ہے یہاں تک اس کوہ کی مطلب کے لمبائی ہے چوڑائی ہے یہاں کا پانی یہاں سے اندر بارش میں بارش کا پہلے زمانے میں جو بارش پانی کو جمع کیا جاتا تھا بارش کا تو بارش جب ہوتی تھی پانی یہاں پر گھرتا پھر یہاں سے وہ چلا جاتا ٹنکی میں تو یہ بہت بڑا مطلب کے کوہ بھی ہے یا یوں سمجھو کہ بارش کے پانی کو جمع کرنے کا ایک ایک ٹنکی ہے بہت بڑی ٹنکی ہے یہ پرانے زمانے کی ٹنکی ہے اس طرح بہت سے مساجد ہے جو احمد آباد کی اتحاسی مساجد پرانی تو اس میں اس طرح کی ٹنکیاں ہوتی ہے جو بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے بنائی جاتی تھی دوستو اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں تو چلیئے دوستو انشاءاللہ اپنی نیک سوڈیو میں دوسرے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ